نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے اس کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے انسان کے لباس میں لوگ درندوں جیسی زندگی بسر کر رہے تھے دیکھنے میں انسان تھے لیکن حال درندوں سے جانوروں سے بدتر واقعات آپ سنتے رہتے ہیں ان کے اندر خون ریزی تھی ننگے ہو کر کعبے کا تواف کرتے تھے لڑکی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے سو تیلی ماں کو بیٹا جو ہے اپنی بیوی بنا لیتا تھا کیا کیا برائیاں تھی میں ان کی شراب کی بات کروں ان کی خرابیوں کی بات اس معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر سنایا پیغام میں حق پہنچایا آسانی سے نہیں تکلیفیں اٹھائیں خود فرماتے ہیں جتنا اللہ کی راہ میں میں ستایا گیا ہوں کوئی نہیں ستایا گیا مسلمان کہلانے والے جو مسلمان ہونے والے صحابہ اکرام ان کو مسلمان کہلانے کی وجہ سے کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی کیا کیا ستم ہوئے انہیں قدر تھی دین کی ہدایت کی خود سناتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا میرے ہاں بیٹی ہوئی میری بیوی نے چھپا لیا مجھے نہیں پتا چلنے دیا کہ بیٹی ہوئی مجھے کہا گیا کہ بیٹی ہوئی تھی دفن کر دی گئی میں موجود نہیں تھا مجھ سے چھپا لیا کہیں اور پلتی رہی کبھی کبھی گھر لاتے اس کو وہ مجھے اندر سے معلوم ہو گیا کہ یہ میری ہی بیٹی ہے دوسروں کی کہہ کے لائی جاتی ہے مجھے بھی بڑی پیاری لگتی تھی میٹھی میٹھی باتیں کرتی تھی میں بھی اس سے معنوس ہوتا گیا اب میں اس موقع کی تلاش میں تا کب موقع ملے اور کب میں اس کو دفن کروں گھر والوں نے سمجھا کہ میں بھی اس سے اب معنوس ہو گیا ہوں اب میں ایسا نہیں کروں گا ایک دن میں نے بچی کو کہا چل تجھے کچھ دے لاؤں میں اس کو لے کے باہر نکلا قبر میں نے پہلے ہی کھود لی تھی میں نے بچی کو اس میں اتارا وہ بار بار کہتی رہی بابا مجھے نہ مارو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسوں صحابہ نے کہا تو نے حضور کو رولا دیا فرمایا تم چھپ رہا ہاں بول تیری بیٹی کیا کہتی تھی وہ بار بار وہ جملہ دور آتا رہا حضور روتے رہے وہ دور تھا وہ خود باپ اعتراف کر رہا ہے آپ نہ ہوتے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہم اس قرآن سے اس پیغام حق سے آج دور ہو گئے ہمیں قرآن پڑھنا اچھا نہیں لگتا سننا اچھا نہیں لگتا گانے سن لیتے ہیں میچ کی کمنٹری سن لیتے ہیں سیاسی ٹاک شو باتوں کا امبار لگاتے ہیں وہ سن لیتے ہیں کہانیاں سن لیتے ہیں اللہ کا کلام نہیں سنتے نہیں پڑھتے نہیں سمجھتے پھر ہم کہیں کہ ہم کامیاب کیوں نہیں ہیں ہمیں عزت کیوں نہیں ملتی ہم پہلے لوگوں کی طرح سرخ رو کیوں نہیں ہیں تو اپنی کمزوریوں پر بھی نظر ڈالنی چاہیے اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے ہمارا کیا حال ہو گیا وہ پہلے لوگ عزت والے تھے قرآن کو پڑھتے تھے ہر گھر سے صبح قرآن کی آواز آتی تھی ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نات پہلی کتابوں میں بھی تھی ان کی صفات کا بیان تھا وہ کیسے ہوں گے لوگ ان نشانیوں کو دیکھ کر ایمان لائیں اور ہم ان کی امت میں ہو کر ان کی شان کا انکار کریں شرک بدت کے فتوے لگائیں ناجائز حرام کی باتیں کریں اب نبی کے نام چومنے کو لوگ غلط کہیں کھڑے ہو کر عدب سے سلام پڑھنے کو غلط کہیں تو کتنے افسوس کی بات ہے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب ہیں ہمیں عرب سے بھی محبت عربی سے بھی محبت ہونی چاہیے یہ لوگ جو نہیں مانے انہوں نے کہا عذاب کب آئے گا کیوں ڈرہتے ہو لاؤ عذاب تو جواب دیا گیا تو وہ اچانک ان پر آ جائے گا اور انہیں خبر نہ ہوگی پھر کہیں گے مولت مل جائے عرب کے حوالے سے ایک بات آپ کو اگر نہیں معلوم تو بتا دوں پانچ صوبوں کے مجموعے کا نام عرب ہے اس وقت آج کل ملک کہلے اس وقت صوبے کہلاتے تھے پانچ صوبوں کا مجموعہ اس کو کیا کہتے ہیں عرب اب اس کے نام یاد کر لیں حجاز پہلا صوبہ حجاز یہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ یہ سارے علاقے کیا کہلاتے تھے حجاز دوسرا عراق یہ بہت بڑا ملک تھا اب ٹکڑے ہو گئے یہ تھا عراق حجاز عراق اس کے بعد نجد یہ بھی عرب کا تھا حصہ صوبہ تھا اور پھر بہرین اب ایک ملک ہے پورا اور یمن یہ پانچ حجاز عراق نجد بہرین اور یمن یہ پانچ صوبے مل کر عرب کہلاتے تھے اس کے سوا باقی روح زمین کو عجم کہا جاتا ہے یہ عرب اور باقی سارے عجم عجم کے ویسے مانے عجمی گنگے کو کہتے ہیں یعنی عرب اپنی زبان پر ناز کرتے تھے اور آج بھی کیوں وہ سمجھتے ہیں ہمارے سامنے دوسرے بول نہیں سکتے عربی کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں کیا ہیں یعنی کسی انسان سے پڑے ہوئے نہیں آیت کا مقصد یہ کہ کسی سے سیکھا نہیں دنیا میں کسی سے سیکھا نہیں مگر ایسا پیارہ ایسا امدہ ایسا اچھا کلام سناتے ہیں کہ پورا عرب مل کر بھی ایک آیت لانے سے آجز ہے اس جیسی آیت لا سکتے نہیں نبی جیسا کلام پیش کر سکتے نہیں یہ قرآن اللہ کا کلام ہے کلام نہیں ہوتا قرآن اتارتے جو بالکل عربی نہ جانتا ہوتا اور وہ انہیں ایسا کلام سناتا عجمی ہو کر غیر عربی ہو کر قرآن سناتا تو یہ پھر بھی نہیں مانتے یہ یہی کہتے کہ جادو ہو رہا ہے کوئی جنات ہیں کیا ہے انہوں نے پھر بھی یہی بہانے کرنے تھے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ واضح فرما دیا مگر اس کے باوجود وہ مانے نہیں اب یہاں سے دوسرا پیغام جو میں نے آپ کو سنانا وہ یہ کہ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا جا سکتا گردن پہ آپ بندوق رکھ دیں اور کہیں مسلمان ہو جاؤ ورنہ مار دوں گا ایسا نہیں دین نے اپنی حقانیت کے لیے جو چیز پیش کی وہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ نہ قرآن کی مثل کوئی کلام ہے نہ نبی کی مثل کوئی انسان ہے قرآن جیسا کوئی کلام نہیں اور انسان کوئی آپ کہیں گے اس میں یہ کمی ہے یہ کمی ہے یہ کمی کسی میں ایک کسی میں دو کسی میں چار اللہ نے نبی کو بے عیب بنایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات و صفات پر دلیل بن کر آئے آپ جسمانی طور پر بھی دیکھیں تو سر سے لے کر پاؤں تک سر آپا کہلاتا ہے سر تا پا سر آپا میرے نبی پاک کے بال مبارک ان کی آنکھیں ان کے کان ان کے ہونٹ ان کی زبان ان کے دانت ان کے ہاتھ ان کے پاؤں کوئی ان کی تھوک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا اب آپ اس کے بارے میں سنتے رہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلی وسلم کے دہن مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ان کی زبان وہ زبان جس کو سب کن کی کن جی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام کن ہو جا حضور فرماتے ہیں ہو جاتا ہے یہ عطا کس کی ہے اللہ تعالی کی عطا ہے کس کی عطا ہے اللہ نے یہ شان دی ہے ایک شخص منافق تھا منافق کا مطلب مو پر تو کلمہ تھا دل میں ایمان نہیں بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھا اس کو اچھا نہیں لگا ٹوک نہ اس نے کہ دیا جی میرا دائیں ہاتھ صحیح نہیں ہے فرما ایسا ہی ہوگا پھر ساری عمر اس کا دائیں ہاتھ صحیح نہیں ہوا کیونکہ نبی کے موں سے نکل گیا ہے اب ہو گیا تمہارے موں سے جو نکلی وہ بات ہو کہ رہی تمہارے موں سے جو نکلی وہ بات ہو کہ رہی جو دن کو کہہ دیا رات تو رات ہو کہ رہی جو فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویسا ہی ہوتا ہے حضرت علی سے فرمایا صبح مکہ والوں کی امانتیں لوٹا کر میرے پیچھے مدینہ آ جانا حضرت علی فرماتے ہیں حالانکہ چالیس تلواریں لے کے بار کھڑے مجھے اس رات بڑی مزے کی نیند آئی کیوں کہ مجھے رہا ہے ویسا ہوگا صبح بھی ہوگی میں امانتیں لوٹاؤں گا بھی مدینہ جاؤں گا بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر خدا بولتا ہے میرا یہ حبیب اپنی خواہش سے اپنے لب نہیں ہلاتا اس کے ہونٹ کب ہلتے ہیں جب ہماری وحی ہوتی ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نات تھی بنی اسرائیل کے علماء جانتے تھے مگر جو زدی تھے انہوں نے پھر بھی مانا قرآن میں یارفون اہو کما یارفون اپنا ہوں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ایسے نبی کو پہچانتے تھے مگر پھر بھی انہوں نے مانا جن کے قسمت میں ایمان نہیں تھا وہ ایمان نہیں لائے عذاب مانگا یہاں سے جو پیغام ملا مومن کو کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے جو مسیبت آنی آجائے ایسا کبھی نہیں کہنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بیمار ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مزاج پرسی کو تشریف لے گئے فرمایا لگتا ہے یہ جو تکلیف تجھے آئی ہے تو انہیں خود مانگی ہے تو انہیں خود مانگی صحابی نے کہا حضور میں نے مانگی میں نے اللہ سے کہا تھا جو مجھے آخرت میں عذاب دینا دنیا میں دے دے فرمایا ایسا کیوں کہا ایسا کیوں کہا یہ کہنا تھا ربنا آتنا فی الدنیا حسان وفی آخرت حسان اللہ ماف کرنے والا ہے اللہ تو نے وہاں جو عذاب دینا وہ بھی ماف کر دے دنیا میں بھی میرے لئے آسانی کر دے اچھا کر دے ہمیں کبھی مسئیبت مانگنی لوگ کہتے ہیں جو آنی آجائے ایسا کبھی نہیں کہنا ڈرنا ہے اللہ ہم سے معمولی سی بھی تکلیف برداشت آپ ٹرائی کر لیں آپ کے پاس میچ بکس جس کو ماچس کہتے ہیں لائٹر ہوتا ہے ذرا سی اس کی تپش آپ کی خال کو لگ جائے کیا حال ہوتا ہے معمولی سی ہم تو اتنا نہیں سہ سکتے کانٹے ہمیں اللہ سے ہر حال میں معافی مانگنی تو عذاب کے لئے انہوں نے کہا تو کیا ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں پہلے کہہ رہے تھے لے آؤ عذاب اچانک آیا تو پھر کہتے ہیں مولت مل جائے اللہ فرماتا ہے انہیں کچھ اور برس بھی اگر ہم دے دیں گے تو انہوں نے پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز یہاں کسی سمجھ دار نے بڑی پیاری بات کی مجھے پسند آئی کہ جو بندہ گناہ گار مر جائے اسے کہا جائے کہ دوبارہ زندگی ملے گی تو کیا کرے گا کیونکہ اس نے جھلک دیکھ لی تو کہہ گا نہیں میں نیکیاں کروں گا تو جب دوسری ملے گی تو کہہ رہ کروں گا تو جو ملی ہوئی ہے اس میں کیوں نہیں کرتا تو ملی ہوئی ہے اس پہ کیوں تو خامخواہ اپنے آپ کو بھولا بنائے ہوئے ہے جو وقت ملا ہے اس کو ضائع نہ کر اللہ فرماتا ہے بھلا دیکھو یہ دیکھو تو اگر ہم کچھ برس انہیں برتنے دیں اور پھر آئے ان پر وہ جس کا وعدہ دیئے گئے یعنی عذاب آئے تو کیا ان کے کام آئے گا یہ جو برتے تھے انہوں نے کیا کیا دو باتیں یہاں سن لیں